ہاں جی آپ لوگوں کا لاس کلاس میں سے کوئی قیسچن ہے تو کائنڈی پوچھ لیں پھر ہم لوگ لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں باقی میمبرز بھی جوائن کر لیں جی کوئی قیسچن ہے اسمان ایک موازن نہیں ہے تیرا آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے آپ اپنا جو ہے وہ آم ہی کریں کوئی ہینڈ فری نہ یوز کیا کریں سمٹائمز ہینڈ فری یوز کرنے کے وجہ سے مسئلے مسائل آتی ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے آواز آ رہی ہے آپ کو آہ کنٹینیو کرتے ہیں اگر کوئی قیسچن ہے لاس کلاس میں سے تو آپ وہ پوچھ لیں پھر ہم لوگ آگے کنٹینیو کر لیتے ہیں چلیں میرا خیال ہے کہ سب کو چیزیں ساتھ ساتھ کلیر ہو رہی ہیں تو کلاس کو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو لاس کلاس میں ہم لوگوں نے لسٹنگ کو ایڈینٹیفائی کیا تھا لسٹنگ کے اوپر کیا کیا چیزیں ہم نے ایڈینٹیفائی کرنی ہیں تو ایک کرائٹیریا میں نے آپ کو دیا تھا اور آپ نے وہ کرائٹیریا چیک کرنا تھا پروڈکٹ کا اور کہ کون کونسی پروڈکٹ اس کرائٹیریا پر پوری اترتی ہے تو ابھی ہماری پروڈکٹ ہنٹنگ کی جو سب سے پہلی اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ amazon.com ہم نے اوپن کر لی ہے اوپن کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ delivery address تو ہے وہ USA کا change کر لینا جہاں پہ بھی ہم نے ہنٹنگ کرنی ہے ہم نے US market میں کرنی ہے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ USA کا zip code لگا دی ہے نہیں لگانا آتا تو آپ لوگ پرانی ویڈیوز دیکھ لیجئے ریکارڈنگز میں تو آپ کو پتا چل جائے گا تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ آپ کو جو بار شو ہو رہی ہے نیچے بیس سیلرز بیس سیلرز کو آپ لوگ اوپن کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اوپن کر لی ہے top selling products ہیں جو amazon پہ sale ہو رہی ہیں تو اب یہاں سے ہم لوگوں نے اپنے criteria کے according کوئی بھی product نکالنی ہو تو کس طرح نکال لیں گے ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کو product کی picture show ہو رہی ہے title ہے اس کی rating show ہو رہی ہے اور اس کی price show ہو رہی ہے تو آپ لوگ اپنے پاس criteria کو اوپن کر لیں بے شک تو اس criteria کے according ہم لوگ یہاں سے products کو اوپن کریں گے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ categories میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کن categories میں آپ کو اچھیلی selling products مل سکتی ہیں beauty میں مل جائیں گی baby میں grocery میں health and household میں یہ grocery آگئی kitchen home and kitchen اس کے علاوہ kitchen and dining میں office products special on and garden pet supplies sports and outdoors tools and home improvements toys and games so یہ وہ categories ہیں جن کے اندر آپ کو اچھیلی selling کی products مل جاتی ہیں اور آپ کو margin بھی ملے گا otherwise جو باقی categories ہیں اس میں کچھ چیزیں irrespected ہیں اور یہ computer accessories بھی ٹھیک ہے category clothing shoes and jewelry میں ہم لوگ ابھی نہیں جائیں گے کیونکہ size variations ہیں last time بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جس میں sizes کا فرق آ جاتا ہے کوئی medium order کرتا ہے کوئی large order کرتا ہے تو وہ اگر چیز غلط چلی جائے تو پھر return آنے کے chances ہوتے ہیں اچھا تو اب یہاں پہ ہمارے سامنے جو products open ہیں ان میں سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کوئی criteria میں product پوری اترتی ہے نہیں اترتی ہے پہلی approach بتا رہا ہوں یہ product hunting کی سب سے پہلی approach ہے ٹھیک ہے تو criteria دیکھنے کے لیے ابھی ہمیں product کو one by one open کرنا پڑے گا یہاں پہ کہ product کا criteria meet کاری ہے یا نہیں کاری لیکن اب ہم نے open نہیں کرنی ہم چاہتے ہیں کہ ان کو یہیں سے یہ filter ہو جائیں تو ہمیں پتا چل جائے کہ ہم لوگوں نے کونسی product کو open کرنا اس کے لیے ہم لوگ ایک extension ہے chrome کی extension ہے اس کو اپنے پاس install کریں گے اچھا تو یہاں پہ آپ لوگ لکھیں گے grably g-r-a-b-l-e-y grably chrome extension ٹھیک ہے search کریں اس کو search کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے یہاں پہ یہ پہلی ویبسیٹ google chrome chrome.com slash grably product search tool ٹھیک ہے product searching tool ہے اس کو اپنے پاس install کریں گے free tool ہے کوئی paid اس کی subscription نہیں آپ نے دینی آپ نے simply اسی کو use کرنا open کر لینا اس کو open کرنے کے بعد آپ اس کو کیا کریں گے add to chrome کر لیں گے add to chrome پہ کلک کریں گے وہ آپ کو آگے کہے گا add extension آپ اس کے extension کو add کر لیں گے اپنے پاس ٹھیک ہے اب یہ extension آپ کے پاس install ہو گئی ہے install ہونے کے بعد آپ یہاں پہ آئیں گے یہ جو puzzle بنی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے extensions کا button ہے یہ یہ لکھا بھی آگے extensions اس پہ click کریں گے آپ اس کو pin کر لیں اپنے پاس یہاں پہ pin کریں گے یہاں پہ show ہو جائے گی ٹھیک ہے اب again یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ آنے کے بعد اب یہ میں تھوڑی details show ہو رہی ہے اب زیادہ details ہمیں چاہیے تو ہم اس کو reload کر لیتے ہیں کرنے کے بعد اب extension ہماری activate ہو گئی ابھی کچھ seconds میں یہ ادھر یہاں پہ نا show کر دے گی ہمیں ڈیٹھا ہوسکا ہے اچھا نہیں show کیا again reload کرنے go glitch don't know آم چل تو رہی ہے اچھا تو اس page پہ i guess کہ یہ کام نہیں کر رہی ہم category open کر لیتے ہیں یہاں سے grocery کو open کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا وہ main page تو اس کے اوپر maybe i don't know work نہیں کر رہی تو یہاں پہ آپ کے پاس سب دیکھیں گے کہ یہ نیچے پڑا یہ جو box آپ کو ebay walmart grocery یہ والی چیزیں آپ کو show کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب criteria میں میں نے کیا بتایا تھا کہ بی ایس آر یہ آپ کو بی ایس آر بتایا ہوئے یہ جو number one in grocery and government food at least بی ایس آر آپ کا minimum جو ہے نا maximum minimum minimum کوئی assets کوئی hard and pass rule نہیں اس کا maximum آپ کا 80,000 تک ہو اس سے اوپر جائیں گے تو product کی sales نہ ہونے کے برابر رہیں گے لائک کہ ایک دو دن کے بعد ایک دو unit آپ کے sale ہوں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے daily at least کوئی دو چار تو unit sale کرنے ہی کرنے ہیں ایک product کے ٹھیک ہے یا زیادہ بھی sale کر سکتے ہیں کوئی 10 15 20 depending upon بی ایس آر جتنا زیادہ کم ہوگا اتنا زیادہ order آئے گا پھر ہم نے بیچ میں ایمازون کا out of stock کیا تھا کہ ایمازون product سے out of stock ہونا چاہیے اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ جو sellers ہیں maximum minimum کتنے ہونے چاہیے مطلب یہ چار fbm پانچ fbm ہیں تو باقی fbm اور fbm کا concept میں نے first class میں clear کر دیا تھا آپ لوگوں کو تو نہ سمجھ لائے گی تو آپ اس میں دیکھ لیے گا تو اب یہاں سے product open کرنی ہے جس میں ایمازون نہ ہو ٹھیک ہے ابھی کے لئے یہاں پہ جن پہ ایمازون لکھا رہا ہے ان سب کو ایمازون خود بھی sale کر رہا ہے ہم دیکھیں گے جس کو ایمازون نہیں sale کر رہا ہے اچھا جی تو یہ والی product ہے یہاں پہ دیکھیں ایمازون لکھا رہا ہے یہاں پہ ایمازون نہیں ہے ایمازون out of stock ہے اس میں صرف اس کو open کر لیں اپنے پاس ٹھیک ہے اچھا ایک چیز میں نے اور آپ کو بتائی تھی کہ آپ نے دیکھ رہنا ہے کہ brand خود sale نہ کر رہا ہے اب یہ popie brand ہے یہ اس کو sale خود کر رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو sold by popie ٹھیک ہے اب اس product کو بیچنے کے لئے ہمیں popie brand سے approval لینے پڑے گی تو اپروول والی سائٹ پہ ہم نہیں جائیں گے ہم جو without approval product سے ہم ان کو sale کریں گے وہ واپس آجیں کوئی اور product کو دیکھتے ہیں اچھا اب یہ والی جو product ہے اس میں بھی ایمازون نہیں ہے لیکن sellers کم ہیں most probably chance ہے کہ یہ brand خود اس کو sale کر رہا ہوگا اور اس کو resale کی permission بھی وہ نہیں دیتا کیونکہ اگر جو product resale ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر seller آپ کو زیادہ نظر آئیں گے like کوئی 10-15-20 seller اس quantity میں sellers ہوں گے اس product کے اوپر ٹھیک ہو گیا تو almost ادھر ہر product میں جو ہے وہ ایمازون خود بیٹھا ہوا ہے اس product میں ایمازون نہیں ہے لیکن یہ بھی i don't know کہ brand خود اس کو sale کر رہا ہوگا میرے خیال سے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ prime hydration brand name ہے اور اگر آپ نیچے آئیں گے یہاں پہ تو یہ drink prime ٹھیک ہے تو brand خود ہی اس product کو sale کر رہا ہے نیچے یہ کوئی آپ کے میرے جیسے sellers ہیں لیکن انہوں نے permission لی ہے اس brand سے permission لے کے بیٹھیں ہیں otherwise یہ allow نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور دیکھ لیتے ہیں اچھا یہ ایک fba private label کی product جس میں ایک seller ہے وہ private label کی product ہوتی ہے confirm ہے یہ fba2 یہ بھی private label کی product ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ جو ہے وہ مجھے product کوئی بھی as such نظر نہیں آئی کہ جس میں amazon نہ ہو اور وہ product کو ہم resale کر سکیں ٹھیک ہے جس میں amazon نہیں ہے اس میں mostly brand خود sale کر رہا تو پہلی approach ہماری یہاں پہ ہو گئی fail ٹھیک ہے کہ ہم نے best sellers میں آئے تھے وہاں سے ہم نے try کی کہ ہم product کو نکال لیں لیکن product نہیں نکلی تو اب اگلا target ہمارا کیا ہوگا ہم یہاں پہ search کریں گے کوئی بھی generic name کوئی بھی product کوئی بھی keyword یہاں پہ ہم search کر لیتے ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ کیا دیکھتے ہیں let's suppose کہ کوئی مجھے ذرا سوچ لینے دیں کیا سرچ کر رہی ہیں آپ health and household کی category کی کوئی product سرچ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ وزہ بہی زیادہ sale کر رہی ہیں تو ہم لوگ کر لیتے ہیں search یہاں پہ multi bites اس کو search کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو like آپ یہاں پہ vitamins بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ vitamin supplements nutrition supplements sports supplements کوئی بھی like اس طرح کی چیز یہ آپ کو with time یہ products کا آپ کو idea ترے گا کیا keywords ہوتے ہیں کس کے through آپ search کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلی approach ہماری fail ہوگی ہم second approach کہ through product کو نکال رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کوئی بے شمار طریقے ہیں product hunt کرنے کے تو یہ ابھی کوئی limited نہیں ہے کہ بس یہ ہی تھا اب ہم next پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا طریقہ جو ہمارا وہ آ گیا یہاں پہ اب آپ دیکھیں گے کہ ایمازون بھی نہیں ہے sellers بھی زیادہ ہیں اس کو open کر لیتے ہیں اس کے علاوہ یہ والی ہے اس کو open کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ میں open کیوں کر رہا ہوں کیونکہ ایمازون نہیں ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس میں ایمازون ہے اس وجہ سے میں نے نہیں کیا پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ price 22$ سے زیادہ نہیں چاہیے تو 24.99 price ہے 24.98 price ہے اور اس میں دیکھ لیتے ہیں کافی بے شمار products ہیں 28.95 اس کو بھی open کر لیں تو اس کے علاوہ price کم ہے اس کی rating بھی کافی کم ہے اس وجہ سے اس product کو چھوڑ دیتے ہیں اس product کا buy box eligible نہیں ہے listing میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ buy box کے بغیر والی listing کیسی ہوتی ہے اس listing کا buy box show نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اور اس listing کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ buy box show ہو رہا ہے ٹھیک ہے buy box مطلب یہ buy now کا button ہے to card customer یہاں پہ آئے گا یہاں سے buy کر لے گا لیکن یہاں پہ customer آئے گا تو اس کے پاس buy کی option نہیں ہے تو یہاں پہ وہ see all buying options پہ کلک کرے گا اور اپنی مرضی کے seller سے buy کرے گا جس کا اس کو rate پسند آئے گا یا delivery time جس کا فاسٹ ہوگا تو یہ کیوں ہوتا ہے buy box suppressed ہو گیا یہاں پہ کیوں ہوتا ہے جب price میں fluctuations ہوتی ہیں کافی اور actual price پہ product sale نہ ہو رہی ہو تو اس کا buy box suppressed ہو جاتا ہے جب buy box suppressed ہوتا ہے product کی sales decrease ہو جاتی ہیں اور اس کا ڈی ایس آر ہائی چلا جاتا ہے اب دیکھیں گے تو ایک لاکھ چوانہزار دو سوٹھ ہٹر اس کا ڈی ایس آر ہو گیا ہے as compared to یہ والی products اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا ڈی ایس آر کتنا ہے 8,767 ٹھیک ہے 8,767 اس کا ڈی ایس آر ہے اس والی کو دیکھیں گے 39,000 ہے ہم نے کہاں تک دیکھنا ہے اسی ہزار تک maximum اسی ہو اس سے زیادہ نہ ہو اچھا تو اس کا اب آپ criteria کو سب سے پہلے اپنے سامنے رکھیں اس کو meet کر لیں کہ ساری چیزیں مل رہی ہیں وائٹا فیوجن سٹور ہے دیکھیں وائٹا فیوجن سیل کہا رہا ہے کہ نہیں کہا رہا 11 سیلرز ہیں تو یہاں پہ وائٹا فیوجن سیل نہیں کر رہا تو یہ آپ کے میرے جیسے سیلرز ہیں جو اس پرڈک کو سیل کر رہے ہیں تو اس کے اب اس کی جو سیلز ہیں وہ کتنی ہو سکتی ہیں پائر ڈے کہ ہم اس کو اگر اپنے سٹور پر لسٹ کریں گے تو ہمیں کتنے آرڈرز آ سکتے ہیں تو میرے خیال میں 39000 بیٹس آر ہے تو اس کے جو آرڈرز ہونے چاہیے وہ at least 10 to 12 آرڈرز اس کے نا پائر ڈے ہوں گے کیونکہ یہ کیٹیگری ہائی سیلنگ کیٹیگری ہے اس میں آرڈرز زیادہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی کوئی گلاسی آئٹم نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہے ویرییشنز بھی نہیں ہے اس کے اندر زیادہ تو اس پرڈکٹ کو ہم ایزیلی سیل کر سکتے ہیں ویٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چار پاؤنڈ سے زیادہ نہ ہو تو دو پاؤنڈ اس کا ویٹ ہے چھے ماہ پرانی لسٹنگ ہو نہیں چاہیے دوزار سترہ کی لسٹنگ ہوئی بھی ہے یہ ایسن لکھا ہوا ہے اس کا ٹھیک ہے بی ایس آر بھی ٹھیک ہے اس کا کیٹیگری بھی اچھی ہے اور مزید کوئی امیچیز اس میں چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ایمازون خود بھی اس کو سیل نہیں کر رہا لیکن جو سیلر اس کو بیچ رہا ہے وہ اس کو ایف بی اے کر رہا ہے ایف بی اے مینز کے ایمازون سے فلفلمنٹ لے رہا ہے اس نے اپنا سٹاک ایمازون کے ویروس میں رکھا ہے اور ایمازون وہاں سے اس کو ڈیلیور کر رہا ہے کسٹمرز تک جب بھی سیلر کو آرڈر آتا ہے ایمازون اس کو کسٹمر کو ڈیلیور کر دیتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ mini to میٹ ہو گیا product ملگی اب شرط یہ ہے کہ ہمیں سستی بھی ملنی چاہیے اب چوبیس نائٹی ایٹ بھی اس کو سیل کریں گی تو اٹ لیسٹ ہمیں یہ کوئی دس بارہ کی ملے گی تو پھر ہمیں profit ہو گا otherwise profit نہیں ہوگا تو profit calculations کے لیے ہمارے آگے ت、 پڑے ہوئے ہیں sales ہم نے چیک کرنی ہے sales زیادہ آنے ہی کام آنے ہی ہی تو فردہ آگے لیکچرز میں ہم لوگ یہ چیز ڈسکس کریں گے ابھی کے لیے میں نے آپ کو کیا بتایا کہ آپ نے اپروچ کس طرح کرنی ہے پرادکٹ کہ آپ کچھ بھی سرچ کریں گے سرچ کے تھوڑ بھی آپ پرادکٹ تک آ سکتے ہیں اور آپ بیسٹ سیلرز کے تھوڑ بھی آ سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو مزید باقی چیزیں ہیں وہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے اگلے لیکچرز کے اندر تو ابھی تک کے لیے اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ پوچھ لیں live class چل رہی ہے تو اگر اس کے بعد آپ کا کوئی question ہوا آپ کو تھوڑا لیٹ یاد آتا ہے question تو آپ group میں admin سے پوچھ سکتے ہیں سوال کو ایک proper form میں لکھیں تاکہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آئے اور وہ آپ کو اس کا اچھا answer دے سکے ٹھیک ہے تو کوئی confusion ہے تو بتائیں کیونکہ ابھی آپ لوگ نئے ہیں تو میں زیادہ speed نہیں پکڑ رہا اگر زیادہ speed سے پڑھاؤں گا تو آپ لوگوں کے سر سے چیزیں گزر جائیں گے اور آپ سے hunting نہیں ہوگی یہ جو product hunting ہوتی ہے یہ اس کام کی backbone ہے اگر آپ کی product hunting اچھی ہے آپ کی product sourcing اچھی ہے تو آپ اس کا business میں کامیاب ہیں otherwise آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اس میں تو product hunting پہ زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہے تو بڑی basic basic چیزیں لے کے چل رہا ہوں میں کوئی اس کو زیادہ complicate نہیں کیا میں نے ٹھیک ہے تو چلیں میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو چیزیں ساری ساتھ ساتھ clear ہو رہی ہیں تو اگر کوئی question ہو تو پھر آپ لوگ پوچھ لیجئے گا تو جو ہے ہم لوگ lecture کو end کرتے ہیں یہی پہ ٹھیک ہے ایک چیز میں repeat کر دیتا ہوں again product کا جو بی ایس آر ہوتا ہے بی ایس آر سے ہم sales کا idea لیتے ہیں اس کو بی ایس آر کے through ہم جو ہے چیک کر سکتے ہیں product کی sales کو اور اس کے لیے ہم product کی sales چیک کرنے کے لیے کہ کتنے unit اس کے part day کے sales ہو رہے ہیں اس کے لیے ہم tools بھی use کریں گے پھر اس کے بعد product کے جو sellers ہیں زیادہ sellers ہونے چاہیے product کے اوپر کیونکہ اس product کے اوپر ہمیں کوئی restriction نہیں ہے کوئی brand ہمیں آکے complaint نہیں کرے گا تو otherwise product کا ہم IP complaints بھی چیک کریں گے کہ اس product کے اوپر کوئی intellectual property violation تو نہیں آئی ہوئی in past کے like کے اگر کسی seller نے اس product کو بیچنے کی کوشش کی ہے تو اس product کا جو manufacturer ہے یا brand owner ہے اس نے کوئی اس کے خلاف کاروائی تو نہیں کی یا کوئی counterfeit تو نہیں آئی پھر product authentic ہے like اس طرح کی چیزیں تو sourcing بارا chapter بہت بڑا ہے تو وہ ہم آگے چل کے اس کو discuss کریں گے in detail پھر اس کے علاوہ categories بھی آپ لوگوں کو میں نے بتا دی ہیں کہ product کی جو categories ہیں health and household category کی product grocery ہے اس کے علاوہ pet supplies ہے کافی categories ہیں product کا S&M product کو اگر آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے simply S&M copy کر کے رکھ لیں otherwise جو ہے آپ کیا کریں گے کہ اگر آپ نے again اس product کو search کرنا ہے تو S&M کے تھوہ product کو search بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے product کا weight ہم نے discuss کی ہے product کی ratings کتنی ہونی چاہیے at least 500 سے تو زیادہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ brand sale کر رہا ہے product کو نہیں کر رہا وہ والی چیز جو ہے ہم نے ادھر دیکھ لینی ہے یہاں پہ آکے ٹھیک ہے اس box پہ click کریں گے ہمیں پتہ چل جائے گا کوئی اس کو بیچ رہا ہے یا نہیں بیچ رہا تو simply یہ والی جو چیزیں ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگ ان میں زیادہ تر confuse ہوتے ہیں تو یہ رٹ لینی ہے آپ نے جو criteria ہے نا اس کو آپ نے رٹ لینی ہے کیونکہ اس criteria آپ نے جب بھی product دیکھ رہی ہونی ہے اگر criteria meet کہا رہی ہے ملہب criteria پہ fit پوری اتر رہی ہے تو آپ اس product کو بیچ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر criteria نہیں meet کا رہی چھوڑ دیں اس product کو اگلی product پہ چلے جائیں بے شمار products ہیں جتنا آپ ادھر آجیں یہاں پہ ادھر سے ہم نے open کی تھے یہاں پہ اگر آپ نیچے آئیں گے یہاں سے تو بے شمار products ہیں آپ کے سامنے ایک brand نہیں وہ تو ایک brand میں نے open کی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ادھر بہت brands ہیں تو ہم نے جو دیکھنی ہم نے وہ یہی دیکھنے کہ amazon نہ بیچ رہا اور criteria مارا اس ڈبے میں ہی ہمیں پتا چل جائے گا اور زیادہ ہمیں باری باری کھول کے product کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے simply یہاں سے دیکھ لینا جو product criteria آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں یہ meet کاری اس کو open کرتے جائیں اس طرح new tabs کے اندر open کر کے ان کو one by one آپ چیک کرتے رہیں تو جو آپ کو صحیح لگ رہی ہے اس کو ہم لوگ پھر فردر آگے source کریں گے اور sale کریں گے page two اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو بے شمار pages ہیں اگر آپ ایک ایک product کو چیک کرنے لگ جائیں تو آپ اس صدیان لگ جائیں گی یہاں پہ تو آپ simply دو تین page پہلے چیک کریں اگر آپ کو اس keyword پہ product مل جاتی ہے ٹھیک ہے نہیں تو keyword change کر لیں category change کر لیں ٹھیک ہو گیا تو باقی پھر اگلی class میں discuss کریں گے proper ہم لوگ products کو finalize بھی کریں گے کہ ہاں یہ والی product ہماری ہے final ہو گئی ہے criteria meet کاری ہے اس کو ہم پھر source کریں گے اس کو آگے بیچیں گے اس سے پیسے بھی کمائیں گے ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں live discuss ہوں گی اور live آپ کے سامنے perform بھی کی جائیں گی تو آپ جو ہے پھر جس طرح ہم لوگ کام کریں گے اسی طرح سے same آپ لوگ بھی کام کریں گے اگر کسی کو کوئی difficulty آئے گی کوئی confusion آئے گی تو وہ پھر ہم لوگ اس کی پوری support کریں گے ماری team اس کو پورا guide کرے گی ٹھیک ہے تو اپنا آپ لوگ خیال رکھیے گا تو lecture کو ہم لوگ end کرتے ہیں question ہو تو group میں پوچھ لیں okay کہ please I love this ڈالا families